بھارتی ادھاکارہ کنگنر اناوت ایک بار پھر بڑی مشکل میں فس گئی معروف شہر جاوید اکتر کی جانب سے دائر کیے گئے کیس میں عدالت نے کنگنر اناوت کی مقدمہ ٹرانسفر کرنے کی درخواست مسترد کر دی انڈیا ٹوڈے کے مطابق سیشن عدالت نے ادھاکارہ کنگنے کی دو درخواستیں مسترد کی ہیں ایڈیشنل سیشن جج ایس ایم بھوسلے نے بھٹ کے روز دونوں درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا جس میں کنگنر اناوت نے یہ الزام آئیت کیا تھا کہ انڈھیری کے مجسٹریٹ نے کیس کی سماعت کی دوران ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ادھاکارہ نے ایک درخواست میں کہا تھا کہ ان کے خلاف جاوید اکتر کی جانب سے دائر کیا یا مقدمہ اندھیری کے مجسٹریٹ کے بجائے کسی اور مجسٹریٹ کو دے دیا جائے جبکہ دوسری درخواست کنگنر اناوت نے جاوید اکتر کے خلاف دائر کی تھی واضح رہے کہ جاوید اکتر نے ادھاکارہ کنگنہ کے خلاف ممبئی کی میٹروپورٹن مجسٹریٹ کی عدالت میں حتیق عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے جاوید اکتر نے موقف اکتیار کیا ہے کہ ادھاکارہ نے قومی ٹیلیویجن پر ان کی تحضیق کی اور ادھاکار سوشان سنگھ راجپورٹ کی موت پر اپنے بیان میں بے بنیاد تفسری کیے جس سے ان کے وقار کو نقصان پہنچا